بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نظر یہی آ رہا ہے کہ کرونا بھی سندھ حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور سندھ حکومت جو ہے وہ شدید ترین الزامات کی زد میں ہیں الزامات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے ابھی کیسز چلنے ہیں ثابت ہونا ہیں اور کیسز چلنے چاہیے ان چیزوں کو ثابت اگر وہ غلط ہیں تو ثابت ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہیں تو بالکل ان کو کلین چیٹ ملی چاہیے لیکن مسئلہ تو یہ بھی ہے کہ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں کس کو کون مجھ سے سوال کر سکتا ہے کس کی جورت ہے مجھ سے سوال کر سکتا ہے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں جیسے ان کے انکل میاں نوازشری صاحب کہا کرتے تھے کہ میرے احساسیں میری آمدن سے زائد ہیں تو تمہیں اسے کیا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ عوام کے ٹیکس کے پیسوں کے امین ہوتے ہیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر بالکل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کوئی مجھ سے سوال نہیں کر سکتا میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں یا کسی کو کیا تکلیف ہے اگر میرے احساسیں میری آمدن سے زائد ہیں تو تکلیف ہے عوام کے ٹیکس کے پیسے جب آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو پھر آپ جواب دے ہوتے ہیں سندہ حکومت پہ آپ کو پتا ہے کہ معاملہ شروع ہوا آٹھ عرب کے جو راشن کی بات آئی وہاں سے معاملہ شروع ہوا پھر بتایا گیا کہ نہیں ہم نے تو ایک عرب کا راشن جو ہے وہ تقسیم کیا ہے اس کے بھی سپریم کورٹ کو ثبوت نہیں دے سکے سپریم کورٹ نے بار بار یہ کہا کہ آپ تو دس روے کی چیز دیتے ہیں تو چار بندے آپ کے تصویر بنواتے ہیں گٹر کا ڈھکن لگواتے ہیں تو چھے بندے تصویریں بنواتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عرب کا راشن آپ نے دیا ہو اور کانوں کان خبر نہ ہوئی ہو پھر یہ بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک عرب کا راشن آپ نے خریدہ کہاں سے وہ ثبوت دے دیں وہ کوئی ثبوت نہیں ہے تقسیم کس نے کیا ہے آخر ایک عرب کا راشن تقسیم کرنے کے لئے بہت بڑی ٹیم چاہیے بہت بڑی لوگ بہت سی لوگ چاہیے بہت سی گاڑیاں چاہیے اور یہ بھی کوئی ثبوت نہیں تھے پھر یہ بھی ان کے اوپر الزمات لگتے رہے کہ وہ جو کھانا تقسیم کر رہے ہیں جو اشیاء تقسیم کر رہے ہیں وہ ایکسپائرڈ ہیں وہ بھی ایک معاملہ رہا ہے پھر آپ کے سامنے ہیں کہ پہلے پندرہ عرب کی وہ گندم چوری کا سکینڈل سامنے آیا کہ سرکاری قداموں سے عرب روپے کی گندم چوری ہو گئی اور گندم کی جگہ وہاں پہ ریت اور مٹی بھار کے اور رکھ دی گئی اور پھر نیب کا اس کے اوپر علامی آیا کہ دس عرب روپے کی نیب نے ریکبری کی ہے پھر اس کے بعد آپ پھر دو کیسے سامنے آ رہے ہیں گندم چوری کے اور یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سندھ حکومت گندمی اخریداری جتنے ان کو کرنی چاہیے وہ نہیں کر رہے اور اس وجہ سے آگے گندم کا بہران بھی پیدا ہو سکتا ہے تو یہ اب گندم کا ایک دوبارہ ایک سکینڈل آئے جس پہ نیب کہہ رہا ہے کہ وہ تقریقات کریں گے اس کے بعد کل کامنان خان صاحب نے پرگرام کیا تھا بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ ریوینیو کے جو دپارٹمنٹ سے متعلقہ کچھ ان کے ریجسٹار آفیسز ہیں سب ریجسٹار آفیسز ہیں جو زمینوں کے معاملات کو دیکھتے ہیں کنسٹرکشن کے لیے جہاں سے اپروولز لینی ہوتی ہیں اس سے متعلقہ جو میک میں ہیں وہ انہوں نے سندھ کمت نے کھول دیئے ہیں حالانکہ باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب کی سانس بھی آپ کھیش لیں کاروبار کرفیو لگا دیں کوئی بندہ باہر نظر نہ آئے لیکن وہ ادارے کھول دیئے ہیں جن میں کروڑوں روپے کی کرپشن ہوتی ہے بھتہ خوری ہوتی ہے اور پھر وہ حصہ بقدر جسہ اوپر تک وہ سارا حصہ جاتا ہے اور یہ ہم پہلے معاملات دیکھ چکے ہیں کہ جو سندھ میں کرپشن اور کیک بیکس کی جو پیسے ہیں وہ زرداری صاحب ہی الٹیمیٹ اس کے بینیفیشری تھے فیک ایک اونٹ کے ذریعے جسرے سے پیسے جا رہے تھے دی فریال تالپر اور زرداری صاحب کوئی جو کیسز آپ کے سامنے جو چال رہے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ سندھ کی سرکاری زمینیں آصف علی زرداری کا پانامہ ہیں یعنی جیسے نواشنی صاحب کا پانامہ میں نام آیا اور وہ پھر چیزیں سامنے آئیں تو سندھ کی سرکاری زمینیں وہ زرداری صاحب کا پانامہ ہیں وہی سے انہوں نے پیسہ کمائیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ زرداری صاحب کے کوئی کیوزڈیم ملک ریاض اور ان کے داماد جو سندھ میں سرکاری زمینیں اور پھر وہ زمینیں بیچ کے اور پھر اس کے ذریعے پھر وہاں پہ کنسٹرکشن ہونا اور پروجیکٹس اور یہ سارے معاملات پھر بیریٹ اون کے لیے جو کراچی کے لیے زمین دی تھی وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے وہ ہم رپورٹ کرتے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے وہ جو سندھ حکومت نے چند ٹکوں کے عوض وہ زمین دے دی اور زمینوں کا تبادلہ کر لیا وہی زمین سپریم کورٹ نے بیریٹ اون کو چار سو ساٹھ ارب رپے میں دی ہے تو اس کے بعد اب آپ ایک نئی ایک سٹوری آئی ہے ایس ایم امین رپورٹر ہیں روزنامہ نائنٹی ٹو کے ان کی خبر ہے کہ زکاة کے جو پیسے ہیں اس میں بھی خرد برد کی گئی ہے اور جو گزارہ الاؤنس ہے اس میں بھی خرد برد کی گئی ہے ایک میڈیسن کمپنی کو بھی اسی لاکھ رپے جو دی گئے ہیں اس کے اوپر بھی سوالات ہیں اور جو بندر بانٹ کی گئی ہے فرضی ناموں میں پیسے تقسیم کے گئے ہیں انہوں نے بڑے تفصیل سے انہوں نے بتایا ہے ایس ایم امین صاحب نے جو رپورٹر ہیں نائنٹی ٹو کے روزنامہ نائنٹی ٹو کے انہوں نے بڑی تفصیل سے اس میں بتایا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وردات ڈالی ہے کس طرح سے زکاة کے فنڈ کو میں خرد برد کی گئی ہے دو نبری کی گئی ہے کرپشن کی گئی ہے آپ انتاظہ لگائیں کہ وبا کے ان دنوں میں بھی جب بڑے بڑے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں وہ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں اللہ سے ڈر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ جو گناہ کی ہیں وہ ماف کر اور یہ ہم کوئی لوگوں کے لیے اب کر سکیں خاص طور پر جن کے پاس اختیار ہے وہ لوگ لیکن سندھ میں کیا ہو رہے ہیں زکاة کے پیسوں میں بھی کرپشن اب ایک طرف تو زکاة کے پیسوں میں بھی کرپشن گزارا لوں اس میں کرپشن فرضی ناموں میں پیسے تقسیم ساری چیزیں دوسری طرف بلاول سب کیا کہہ رہے ہیں میں کسی کو جواب نہیں دی ہوں کسی کی جورت نہیں ہے کوئی مجھ سے پوچھے پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو خریداری ہو رہی ہے کرونا کے دنوں میں جو ایکیپمنٹ خریدہ جا رہا ہے خریداری کی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی سوال یہ نشانات ہیں کہ اس کے اوپر بھی سوال یہ نشان ہیں اس کے اوپر بھی سوال کیا جا رہے ہیں سوالات کی بھرمار ہے کہ بھائی آپ یہ جو چیزیں خرید رہے ہیں آپ نے پرائیویٹ ہسپیٹل کے ڈاکٹرز کو کمیٹی بنا کے ان کے ذریعے آپ خریداری کروا رہے ہیں کل کو اگر کوئی سوال ہوگا تو وہ تو کہیں گے ہم تو پرائیویٹ لوگ تھے تو بھئی سرکاری لوگوں کو کیوں نہیں آپ اس میں ڈال رہے تو پھر اس لیے بھی صندح کمت پہ سوال اٹھتے ہیں کہ پہلے زرداری صاحب کو پر ٹین پرسنٹ کے الزامات لگتے رہے فیک اکانٹس میں ہم نے دیکھا ٹھیک اداروں کے نام آئے کہ کن ٹھیک اداروں کو سرکاری ٹھیکے دیا جاتے تھے وہ پھر کک بیکس کے طور پر فیک اکاؤنٹ میں پیسے جا مگر آتے تھے ایک فیک اکاؤنٹ سے دوسرے میں دوسرے سے تیسرے میں پھر وہاں سے چوتھے میں اور ہوتے ہوتے پھر آلٹی میٹلی وہ عدیف ریال تالپور اور آصف علی زرداری سب کے اکاؤنٹ میں آتے تھے اور اس میں بھی پھر آباد میں پتا چلا کہ کس طرح سے پھر آپ کو یاد ہوگا وہ سکھر میں سکھری لڑکانہ لڑکانہ کی جو ترکیاتی سکیمیں تھی ان میں ایک خلق بردوئی اور پھر جو جاج صاحب تھے انہوں نے کہا ایک گھر تو ڈین بھی چھوڑ دیتی ہے وہ لڑکانہ کو آپ اپنا احساسی قبلہ و کعبہ کہتے ہیں اور آپ نے تو اس کو بھی نہیں بکشا اور وہ وہاں سے بھی سارے پیسے جو ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو گئے اور پھر وہ بنظری کم سپورٹ میں آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی سٹوری دیکھیں کہ ابھی ایف آئی اے نے بہت سے جو سرکاری افسران تھے انہوں نے پیسے واپس جمع کر رہے ہیں کروڑوں روپے واپس جمع ہوئے سرکاری خزانے میں جو بیروکریٹس کی بیویاں جو ہیں وہ بینظری کم انکم سپورٹ سے پیسے لے رہی تھی یہ پھر گوڈ سٹرانسپورٹرز کی شکایت آئی کہ گوڈ سٹرانسپورٹرز جو ہیں ان سے پولیس وہاں کی بھتہ لے رہی ہے یہ بھی شکایت آئی کہ ایک خاتون جس کے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ ٹریول کر رہی تھی اور اس سے پیسے لے لئے گئے فیکٹریز کی شکایات آئیں کہ فیکٹریز کے مالکان کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو فیکٹری تب کھولنے دیں گے جب آپ جو ہے وہ ہمیں کوئی بھتہ دیں گے پیسے دیں گے اور یہ سارے سوالات آ رہے ہیں جن کا جواب بالکل سندھ حکومت کو دینا چاہیے کہ آخر دیکھیں نا کیپی کے حکومت کے خلاف کیوں نہیں یہ شکایات آ رہی ہیں پنجاب حکومت کے خلاف کیوں نہیں آ رہی ہیں گلیل بلتستان نونلی کی حکومت ہے وہاں کیوں نہیں آ رہی ہیں اے جے کے میں نونلی کی حکومت ہے وہاں کیوں نہیں آ رہی ہیں بلوچستان میں جو ہے وہ حکومت ہے وہاں سے کیوں نہیں شکایات آ رہی ہیں سندھ کے خلاف شکایات کیوں آ رہی ہیں وہاں پہ کیوں کرپشن لوٹ مار کی بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کا ماضی بھی اسی طرح کا ہے اور ان کا حال بھی اسی طرح کا ہے اور یہ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ سندھ کے اندر جو سندھ کے جو لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سندھ میں آج بھی سرکاری محکموں میں اور ہر جگہ پہ ایسے کرپشن ہوتی ہے جیسے کوئی کسی چیز کا کوئی وہ نہ ہو آپ کہیں کہ کوئی چیکنڈ بیلنس نہ ہو کوئی چیز نہ ہو اور پھر جب جائیٹی بنائی جاتی ہے اس میں فوج کے نمائندوں کو شامل کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خلاف سادش ہو رہی ہے پھر وہاں پہ جائیٹی اور حقین کو جان سے مارنے کی دھمکیں بھی دی جاتی ہیں جو پولیس فی کے کنٹس کیس کے گوہان کو جب طلب کیا جاتا ہے تو پولیس ان کو جا کے اور حراسہ بھی کرتی ہے ان کے گھروں کے باہر پولیس جا کے کھڑی بھی رہتی ہے پاپڑ والے رکشے والے چنچی والے اور فلودے والے ان کے کونٹس سے عربوں روپی بھی نکلتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ پھر ان کے اوپر سوال اٹھتے ہیں اور اب سوال یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ ہر چیز جو بھی معاملات سندھ اکومت کر رہی ہے ہر جگہ پہ کرپشن کی شکایات آ رہی ہیں اور وہ آپ دیکھ لیں ان کے دعوے دیکھ لیں اور اصل صورتحال دیکھ لیں دعوے کیا کرتے ہیں کہ جی سندھ میں جو کچھ ہے ایسے تو امریکہ میں بھی انظامات نہیں ہوں گے اور حالت یہ ہے کہ ڈاکٹر فرقان صاحب کی جو ڈیتھ ہوئی افسوسناک واقعہ اور ایک ڈاکٹر پہ ڈال کے اور باقی سب کو بچا لیا گیا یا چلیں ہم میرٹ پہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرٹ پہ انکاری ہوگی ہے تو اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے عزیز میمن والا واقعہ آپ دیکھ لیں تو یہ سارے واقعات یہ بتاتے ہیں کہ سندھ کے معاملات کس طرح گڑھ بڑھ ہیں اور بلاول صاحب جو ہیں وہ اپنے سندھ کے اوپر جواب دینے کو تیار نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ امران خان سے وفاق نہیں چل رہا وفاق بھی ہمیں دے دیں وفاق بھی آپ کو دے دیں تو جو آپ نے سندھ کا حشر کیا ہے میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آپ پنجاب میں جب آتے ہیں آپ پنجاب میں آ کے سندھ کے کسی ایک شہر کا نام لے کے کہیں کہ اگر پنجاب پلے ہمیں ووٹ دیں گے تو ہم پنجاب کے تمام شہروں کو سندھ کے اس شہر جیسا کر دیں گے ایک شہر بھی آپ کے باس موڈل نہیں ہے جس کا آپ حوالہ دے سکیں اور پھر ذرا کو بات کریں تو اٹھارویں ترمیم کے اوپر آپ کو تکلیف ہونے لگ جاتی ہے اٹھارویں ترمیم کیا ہے اٹھارویں ترمیم یہی ہے کہ آپ نے اور نون لیگ نے مل کے یہ ساز باز کی تھی کہ پنجاب تمہارے پاس رہے گا سندھ ہمارے پاس رہے گا ہزاروں عرب رپے جو ہیں وہ وفاق ہمیں دے گا اور ہم کوئی جواب دے نہیں ہوں گے کرپشن کریں لوٹ مار کریں کیک بیکس لیں بیرونے ملک ٹرانسور کریں منی لانڈنگ کریں بیرونے ملک اساسے بنائیں جدادیں بنائیں لیکن ہم کسی کو جواب دے نہیں ہوں گے لوٹ مار کرپشن اور یہ منی لانڈنگ اور اپنے باہر اساسے جدادیں بنانے کے طریقے کا اور اس واردات کا نام اٹھارویں ترمیم تھا اور آپ یہ ہزاروں عرب لے رہے ہیں کوئی حساب نہیں ہے پنجاب میں شباہ شریف صاحب نے دو در آٹھ سے لے کے دو در اٹھارہ تک جو عربوں ہزاروں عرب خرچ کیے کوئی حساب نہیں ہے سندھ میں دو در آٹھ سے لے کے آج تک پیبلز پارٹی کی حکومت ہے کہاں پیسہ گیا کوئی حساب کتاب نہیں ہے تو جواب تو ان کو دینا ہوگا بلاول صاحب کو جواب دینا ہوگا چاہے وہ جتنا مرضی کہتے رہیں کہ کس میں جرعت ہے وہ مجھ سے بات کرے مجھ سے سوال کرے میں کسی کو جواب دے نہیں ہوں حضور آپ جواب دے ہیں کیونکہ یہ آپ کے والد صاحب کا پیسہ نہیں ہے یہ عبام کے ٹیکس کا پیسہ ہے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ